جو لوگ ڈیورس لے چکے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شادی کراؤ اور انہیں مت روکو یہ کیا ہے؟ یہ پورا پروسیجر ون طلاق کا ہے سسٹر اب مان لیجئے کہ میں نے ایک بار طلاق دیا میری بیوی چلی گئی تھی اب میں نے شادی کر کے لالیا پھر جھگڑا ہوا اب میں نے طلاق دیا اگین یہی پروسیجر فولو ہوگا this is called as second طلاق تین میں کا دو طلاق ہو گیا اگین ہم لوگوں نے شادی کر لی second time بھی then I pronounce طلاق اب اللہ نے کہا کہ بچی کے ساتھ تم مزاق کر رہا ہے اب اگر تُو نے طلاق دیا تو اب تو تُو سے شادی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نیچورل ہی کسی اور سے شادی نہ کر لے وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے پھر ان کے درمیان نیچورل ریزنز کی وجہ سے جھگڑا ہو پھر وہ وہاں پر طلاق ہو پھر وہاں پر طلاق کا یہی پورا پروسیجر ہو پھر وہ اپنے مائی کے واپس آ جائے تب اگر تُو کرنا چاہتا ہے تو کر this procedure is called halala اس کو پورا misuse کیا جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں یہ آپ دوسرے مسلم کنٹریز کو جائیں گے سسٹر ایسا بالکل نہیں ہے this is against Quran and hadith of Prophet ﷺ میں پہلے بات تو اس بات کی مبارک بات بائی امران کو دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اتنے بڑیا وشے کو چنکے میں مافی چاہوں گا کہ میں اندی میں ہی بات کروں گا اتنے بڑیا وشے کو چنا اور اتنی سرلتہ سہزتہ سائشنوتہ سے آپ نے پوری چیز کو ڈیلیور کیا ہمارے مسلم بھائیوں کے بارے میں جو خاص کر کے اس پورے دیش میں ایک دو تین چیزوں کو لے کر کے بڑے ویرودہ باس ہیں اور وہ کہیں کہیں ہمارے مسلم بھائیوں کے کچھ آچرن سے یا کچھ ان کے پروکتاؤں کے غلط طریقے سے بیانی سے ہیں ان دو باتوں پر میں آپ کی مدد چاہوں گا ساری آپ اپنا نام اور پروفیشن بتا لیں میں یقیدت ہڑا ہوں بیسیکلی آج سائد آپ سکاوٹ یونیفورم میں دیکھ رہے ہیں جو ورڈ کی سب سے بڑی ہارمونیل انسٹویشن ہے میرے پتا شریع گائتری آشرم سمبوسنگ جی کوشک ہیں جو گائتری کو بلیو کرتے ہیں اندوزم کا ایک بھاگ ہے اور ہم بہت کومنلی سبھی لوگ ملتے رہتے ہیں چمل کی دھرتی پر یہاں بہت سہستائج سبھی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں دو باتوں کو لے کر کے جو اکثر کبھی میرے بھی دماغ میں بات ہے اور میں اکثر کرتا ہوں ایک بات تو یہ جس کے لئے بہین نے ابھی کوشن کیا اور آپ نے بہت ہی اس کو کیونکہ میں لایس ٹوڈنٹ بھی ہوں میں نے مسلم میری جیکٹ اور ہندو میری جیکٹ دونوں دیکھے ہیں بہت بڑی جو بھرانتی اکثر آپ کے سماج کے پرتی جو ہے کہ صاحب یہ تو مہیلا کا سمان کرتے ہی نہیں ہیں طلاق 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 اور وہ گئی یہ جو چیز تھی وہ آج آپ نے جس طریقے سے کہا ہے میں چاہوں گا کہ سبھی ہمارے مسلم بھائی اس بات کو پروپوگیٹ کریں اور صحیح طریقے سے وہ سماج میں جانی چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں آپ کے پرتی ہیں وہ دورست لیاں دوسری بات عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم صحیح نہیں ہے مسلم دوسروں کے ساتھ میں کٹھوڑتا سے ویوار کرتے ہیں یا بہت جلدی اتیجت ہوگے ویوار کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے بہت ہمارے شہر کا حساب اتنے سہشنو وقتی ہیں کہ میرے خیال ہے کٹھوڑا میں کئی بار ایسی استطیاں بنی جب اگر وہ نہیں ہوتے اور کوئی اور ہوتا تو صحیح دیاں وہ سب واقعہ دیکھتے ہم جو آجادی سے پہلے ہم نے دیکھے اس لئے میں ان کے لئے بھی تعریف کرتا ہوں اس بات کی اور اس میں ان کا بہت اچھا رول ہے تیزری بات جو ابھی آپ نے کہیں اس دیش میں رہنے والے دو سبدوں پر اکثر جگڑ جاتے ہیں ایک وندے ماترم سبد کو لے کر کے یہاں بہت بڑا مسلم طبقے میں ویرو دباز ہے جبکہ وندے ماترم سے جتنا میں سمجھتا ہوں ماں جس کی دھرتی پر ہم پیدا ہوئے جو آپ نے بھی کہا ہندس سے نیچے رہنے والا ہر ویکتی جو ندی ہے ہماری وہ سب ہندو ہے اور ہندو یہ ایک کونسپٹ ہے کوئی ریلیجیس نہیں ہے کیونکہ یہ میرے ہندو بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہیں کہیں ہندو سبد کی ویاکیا کو لے کر کے بہت بڑی بھرانتیاں ہیں جیسے کی کئی بار مسلم سبد کی ویاکیا کو لے کر کے بھی ہے تو ہندو کی ہندوستانی میں یا اس دھرتی پر رہنے والا ہر ویکتی ہندو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو کئی بار دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک فساد کی جڑ ہماری یہاں بنتی ہے تو اس بات کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ہندو دھرتی پر رہنے والا کہہ دے تو آپ ناراج مت ہو جاؤ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دھرتی پر رہنے والا ہر ویکتی ہندو ہے جرور نہیں ہے کہ وہ مورتی پوجہ کرتا ہو وہ گائیتری کو مانتا ہو وہ رام کو مانتا ہو کرشن کو مانتا ہو کیونکہ ہندو ایٹسیپ میں بھی بہت سارے ایسے تبکہ ہماری آدھی باسی جاتیاں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہندوستان میں بہت سارے ایسے بیرادری ہیں جو آدھوی مکس ریلیجیس کو بلیو کرتے ہیں میو ہیں میوات ہیں کنولٹیٹ کی بات اگر میں ایک سبد میں کہوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنگے نام ہمارے ہیں آپ مسلم نام ہیں پھر بھی سنگھ چوہان یہ کچھ چیزیں ہیں بس بالکل تو میں دو تین چیزیں آپ سے چاہ رہا تھا آپ کا جو میسے دیا ہے اس کو من سے لوگ مانے اور اس کو آگے بڑھیں thank you sir thank you very much بھائی نے کہا ہے کہ تین مین باتیں آپ نے بتائی ہے اس میں سے دو تو آپ نے کہا ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے تیسری جو آپ کی بات تھی وندے ماترم کی وندے ماترم کا معنی ہے کہ میں دھرتی تجھے جھک کر پرنام کرتا ہوں تیرے آگے جھکتا ہوں تو مسلم اس کو برا نہ مانے دیکھیں جہاں تک مسلم کا مسئلہ ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ God is the greatest statement آپ میرے ساتھ دینا پسند کریں گے سب سے بڑھائی اس کو آپ مانیں گے اگر میں ہندو سے کہوں تو کل سے اللہ اکبر بولنا شروع کر میں بول رہا ہوں تو بھی بول تو آپ کہیں گے بھئے تو بول میں نہیں بولوں گا ایزے مسلم تو بولتا ہے اللہ اکبر اللہ is the greatest ٹھیک ہے تو مجھے کیوں بول رہا ہے اللہ اکبر بولنے کے تو زبردستی مت کر ہم کہہ رہے ہیں وندے ماتر ہم جب تک جتنے لوگ بولنا چاہ رہے ہیں بولو ہم مسلم اگر دھرتی کے آگے نہیں جھکتے ہیں کا مطلب ہم دھرتی سے محبت نہیں کرتے کیسا ہو گیا ہم مسلم ہمارے ماں باپ کے آگے بھی نہیں جھکتے ہیں اس کا مطلب یہ کیسے نکلا کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم کو ہم کو اللہ نے کہا کہ سوائے میرے کسی کے آگے مت جھکو اللہ نے کہا تم دھرتی کو جھکنے کے بجائے اس کے آگے جھکو جس نے تمہارے لیے دھرتی بنائی ہے اور ہم یہی بات ہمارے ہندو دھرم کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ تم دھرتی کے آگے کیوں دھک رہے ہو کیونکہ دھرتی بھگوان نہیں ہے اور دھرتی جو تم جس کے آگے جھک رہے ہو اس کی جوگرپی ہر تھوڑے زن میں چینج ہوتی 1947 کے پالے پاکستان بھی وندے ماترم میں تھا لوگ پاکستان میں بھی جھکتے تھے اب آج آج کا مطلب ماں چینج ہو گئی ہے ماں کے پیسے ہوتے رہتے تو اسلام کہتا ہے ICJ کے جھکتے ہی کیوں اور جس کے تکڑے ہوتے ہیں اس کے ساب نے جھکو جو کبھی بڑی نہیں سکتا انشاءاللہ we'll take the next question from the sisters if the sisters have a question انشاءاللہ اسلام علیکم my question is out of from your tropic but i want to know this answer my question is that is the flag concept is present in islam if yes then what was the color of first flag which was used by prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam sisters asked is the concept of flag present in islam and what was the first flag used or the first color of the flag used by prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam see islam is a religion that does not believe in materialistic symbols آپ سمجھ رہے نا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں ہاتھ کی بنیوی چیز کوئی چیزوں کو تصویر وغیرہ پر زیادہ اس کا یقین ہی نہیں ہے flag کی اسلام میں جو اہمیت ہے وہ صرف میدان جنگ میں on the battlefield ہے تاکہ آپ کے flag سے آپ کونسی سائیڈ کی آرمی ہے معلوم ہو سکے اور وہ flag جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم for the first time use kare it was a white flag on which only اللہ اکبر was written i hope i answered that question we have a mic here i'll just come back to you there is another brother who would like سلام علیکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم is there only permission to fight against the non-muslims only if they attack on us sir if there is if there is there only permission to fight against the non-muslims only if they attack on us brother has basically asked the question the permission in islam to fight the non-muslims is it given only when they attack us meaning can the muslims not attack first and wage war that is your question right you see you meet president bush anytime if you are from journalism you are from journalism no no okay okay no no i got your point see if you meet president bush you ask him mr bush why did you attack afghanistan when bin ladin did something why did you attack the entire country why did you attack iraq so he says they are preemptive attacks they are preemptive attacks what is the meaning of preemptive attack preemptive attack is a political terminology today which means that the president as the head of the state of a country in the case of president bush of america he felt that if afghanistan and iraq are not attacked then they will attack us in apprehension we attack them first and after attacking in iraq they killed 10 million people they have killed 10 million people by now in afghanistan they have killed millions and then president bush he says my cia report was wrong in islam islam permits a preemptive attack it permits it says you can attack first but not with the intelligence of cia where you attack you kill hundreds of innocents then you say i'm sorry in islam you can't do that if you are making a preemptive attack in islam the prophet said the condition is first give dawah to the people to believe in allah and the messenger try to convince them the maximum then if you are very sure that if you give them more time they may attack you then take that step where you are very sure with it but not on the basis of failed intelligence you can't do on that basis so islam too permits preemptive attacks but on the condition that the intelligence should be so perfect that you should be very sure if you are giving them time they might attack you and damage you only in that condition a preemptive attack is permitted in islam i hope i answered that question we'll take next question from the sisters and we'll come back to them chiesa vale